کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے ریاض ہوائی اڈے پر پی پی آئی سینٹائزر گیننگ مشین لگا دی ہے فرس نیوز کی بیرچیف سعودی عربیہ ندیم اختر کے مطابع احکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے ہم نے بیس مارچ کو سبھی بین الاقوامی داخلی پروازے معتل کرنے کے بعد اکتیس مئی کو گھریلو سفر دوبارہ شروع کیا ہوای اڈے میں داخل ہونے کے لیے مسافروں کا ٹریمنلز اور سفر کے تمام مراحل کے دوران ماسک پہنا ضروری ہے اور مسافروں کو الیکٹرونک ٹرکٹ حاصل کرنا ہوگا اور اب آپ کو افسوسنا خبر نے پتو کیسے جہاں پتو کی بائی پاس پر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس ایکسیڈنٹ میں دودھ والی گاڑی بری طرح تباہ ہوئی اور کئی لوگ شدید سخمی ہیں فرس نیوز کی ریپورٹر کاشیف جاوید کے مطابق دودھ والی گاڑی لاہور سے اکارا کی جانب جا رہی تھی اوور ٹیک کرنے سے سامنے والی گاڑی سے جا ٹک رہے جس کی وجہ سے چھوٹی وین کا آگے والا حصہ مکمل تباہ ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور مقامی پولیس تھانہ صدر پتو کی نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو نکال کر ٹی ایش پی حضرتار پتو کی پہنچایا اور ابھی آپ کو خبر دیں راجو وال سے جہاں پر دو کاروں میں تصادم کے نتیجے میں ایک کار آگے سے تباہ ہو گئی فرس نیوز کی ریپورٹر عبد الرشید کے مطابق امین جٹ سکنا کھر لکلان اپنی کار کرولا بلیک کلر میں راجو وال سے اپنے گاؤں کھر لکلان جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک وائیڈ کلر کی کار نے تیز رفتاری سے آتے ہوئے انہیں ٹکر مار دی جس کی وجہ سے امین جٹ کی کار کا کافی نقصان اور معمولی چوٹے بھی آئی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سفید کارولا والی کار ایکسیڈنٹ کر کے اپنی کار کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا